اسلام علیکم لبراز بنہارس ازمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر یہ ہفتہ بہت سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے لبراز آکھ پچھلے ہفتے 31 اکتوبر کو مرکری ریٹرو گریڈ ہو گیا تھا اور آپ کے ہاں وہ سیکنڈ ہاؤس میں ریٹرو گریڈ ہوا ہے جس ایریا میں مرکری ریٹرو گریڈ ہوا ہے اس ایریا کو فیول کم ملے گا اسپیشلی کمیونیکیشن کا اور تھنکنگ کا کیونکہ مرکری جو ہے یہ آپ کی ذہنی قابلیت اور کمیونیکیشن کی قابلیت کا ہی پلینٹ ہے اس کا خمیادہ سٹوڈنٹس بھی بھکتیں گے جو ابھی پریکٹیکل لائف میں نہیں ہیں صرف سیکھنے اور سکھانے کے عمل سے نکل چل رہے ہیں اور اس کا خمیادہ کاروباری اور جوب پیشہ لوگ بھی بھکتیں گے کیونکہ سیکنڈ ہاؤس میں مرکری کا ریٹرو گریڈ ہونا ٹربل ضرور پیدا کرے گا اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں لیکن اچھی خبر کیا ہے کہ جوپیٹر آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ہے پوزیٹیو ہے اور وینس بھی آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ہے عزیز اوہ کاروب کے گھر میں رونک لگی ہوئی ہے سو یو آر بینیفیشری فروم یور سبلنگز اور وہ جو رشتے دار ہیں وہ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے لیکن جو نیگٹیو پوائنٹ ہے اس کو ضرور سمجھئے مرکری کو چار مہینے بعد تو ریٹرو گریڈ ہونا ہی ہوتا ہے سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں تو تین دفعہ تو ریٹرو گریڈ ہوتا ہی ہوتا ہے سم ٹائم اگر پہلے ہی دنوں میں ریٹرو گریڈ ہو جائے جنوری میں تو پھر آخری مہینے میں بھی دوبارہ ریٹرو گریڈ ہوتا ہے تو چار دفعہ ہو جاتا ہے کوئی اور پلانٹ ریٹرو گریڈ ہوتا ہے دو سال بعد، دھائی سال بعد، تین سال بعد، پانس سال، سات سال بعد تو ایک آدھ دفعہ ریٹرو گریڈ ہو گیا کوئی بات نہیں سورج اور چاند تو کبھی ریٹرو گریڈ ہوتے ہی نہیں تو لو والے اور کینسیریان تو ان چیزوں سے مبرہ لیکن جن کا رولنگ پلینٹ ہو اور ریٹرو گریڈ ہو جائے یا جن کے بہت امپورٹنٹ ہاؤس میں کوئی پلینٹ ہو اور ریٹرو گریڈ ہو جائے تو اس امپورٹنٹ ہاؤس کی اہمیت کم ہوتی ہے کارکردگی ڈاؤن ہوتی ہے اور سٹرگل بڑھ جاتی ہے اور آپ کے وہ سیکنڈ ہاؤس میں ہوا ہے and you know سیکنڈ ہاؤس is a very important house especially for source of income reserves ضروریات زندگی job اور اس میں ریٹرو گریشن کا مطلب ہے آپ صحیح فیصلے نہیں کر پائیں گے یا کرنے کی کوشش زیادہ کرنی پڑے گی جو آسانی سے ہوتے تھے اب وہ آسانی سے نہیں ہوں گے history تو یہی بتاتی ہے 16 سال سے تو میں یہی دیکھتا آ رہا ہوں اور اس سے پہلے جو میں نے books پڑھیں جو لوگوں کی جو senior type astrologer سے جو پوری دنیا میں اپنی researches کی وجہ سے مشہور ہوئے انہوں نے تو یہ بات لکھی ہے کہ مرکری ریٹرو گریڈ ہو second house میں ریٹرو گریڈ ہو تو وہ آپ کے لیے ایک طرح سے ازمائش کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو اخراجات کو سنبھل کر کرنا ہوتا ہے اب یہاں پر دو باتیں ہوتی ہیں that is my research and یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کے پاس تو لاکھوں روپیہ ہے جس کے پاس تو اختیارات بہت ہیں جس کی تو بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی وہ صرف آنکھ کے اشارے سے ہی لوگوں کو حکم دے دیتا ہے اس کو ریٹرو گریشن اور مرکری کیا تنگ کر لے گی کتنے اخراجات ہو جائیں گے اس کے ایک لاکھ دو لاکھ اس کے پاس تو ملینز ہیں اس کی تو سگنیچر پاور بہت ہے اس کے تو اختیار اسٹیبلش کاروبار چلا رہے ہیں ان کے لیے یہ پرابلمیٹک نہیں ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے پرابلمیٹک ہے جو انہوں نے ابھی زندگی میں روش اختیار کی ہے ترقی کی ابھی کرنا ہی شروع ہوئے ہیں ریزرپس کچھ نہیں ہیں ابھی ابھی جوب ملی ہے اسی مہینے یا کچھ دن پہلے ابھی بوسز کی نظر میں اپنی کارکردگی دکھا کر کچھ اہمیت حاصل کرنی ہے ابھی آپ سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں ابھی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا آپ ذہنی کارکردگی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اوپر سے مرکری ریٹو گریٹ ہو گیا تو پرابلمز ہوں گی ایک اور باری خبر بتاتا ہوں اگر دیورنگ دا ریٹو گریشن آف مرکری ڈاکومنٹیشن سائن کی جائے گی تو وہ بے برکت ٹائپ کی خرابی دے گی موسٹلی اسٹولوجر میرے کلیگز ہیں ان کی ریسرچز یہ ہیں کہ وہ ڈاکومنٹیشن لکھنے میں کوئی پرابلم کریں گے اور لوس ہوگا that is also possible but میرا ماننا ہے کہ ایسا کوئی غیر حاضر دماغ کا آدمی تو نہیں ہوتا کہ دس ہزار دینے ہے تو دس لاکھ لکھ دے ایسا نہیں ہوتا کم چانسز ہیں لیکن possibility ہے کیونکہ ذہن فاغی ہوتا ہے تو ایسا بھی کر سکتے but ایسا چانسز کم ہوتے اس کا جو دوسرا پہلو جو میں نے ریسرچ کر کے فائنڈ آؤٹ کیا ہے وہ یہ کہ during retrogation of mercury absence of mind بھی ہوگا and luck factor بھی کمزور رہے گا جس میں جس معاہدے کو ان دنوں سائن کیا جائے گا وہ fulfill نہیں ہو پائے گا اس میں کہیں نہ کہیں رکھنا ہوگا کہیں نہ کہیں ذہنی ہمہنگی میں کمزوری ہوگی کہیں نہ کہیں گفتگو کا انداز down ہوگا اور troubles کھڑی ہوں گی so this is possibility اور اسی کی complaints آنا شروع ہو جاتی ہیں جب بھی mercury retrograde ہوتا ہے اور مجھے ہسی کس بات پر آتی ہے لپراس کہ بھائی سب ہی کو پتا ہے کہ mercury سال میں تین دفعہ retrograde ہونا ہے اور سب ہی تین دفعہ پس جاتے ہیں کیا عجیب معاشرہ جب پتا ہے کہ جب سردی آتی ہے تو پستے نہیں ہیں لوگ نکل جاتے ہیں اس سے سویٹر پہن کے سوپ پی کر اپنے آپ میں کو شلٹرز میں لے جا کر تو that's fine جب اندھیرہ ہوتا ہے تو لائٹیں جلا کر یہ mercury کی retrograde میں کیا مسئلہ ہے کہ جب وہ retrograde ہوتا ہے پتا ہے communication اچھی نہیں ہوگی پتا ہے ذہنی قابلیت اچھی نہیں ہوگی پھر بھی پھستے اور ایک سال نہیں پھستے دو سال نہیں پھستے تین جب سے پیدا ہوئے ہیں تدارک نہیں کر رہے وہ پھسے ہی جا رہے ہیں نئی چیزیں سیکھنا رک جاتی ہیں memory abilities ڈاؤن ہو جاتی ہیں رشتے کمزور پڑتے ہیں اخراجات بڑھ جاتے ہیں لیکن پھر بھی کر دیتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اخراجات ہو گیا ٹھیک ہے نراض ہو گیا ٹھیک ہے گفتگو کم پڑ گئی لوگ میری بات کو اب سن نہیں رہے ٹھیک ہے کوئی بات بھائی جس طرح دیگر خرابیوں کو cover کرتے ہیں اس طرح اس کو بھی cover کر لیں تاکہ یہ سال میں جو تین دفعہ اس خرابی نے سر اٹھانا اسے recover کیا جا سکے خیر this is my personal opinion جو لوگ متفق ہیں یہ جو remedy دینے لگا ہوں اس کو follow کریں جو لوگ متفق نہیں ہیں جنہیں ابھی بھی وقت کی science کو سمجھنے کے لیے کئی سو سال اور چاہیے وہ پھر ان کی زندگی شاید انہوں نے اجازت دے دے میں نے تو جو کچھ سیکھا فوراں آپ کے سامنے رکھ دیا اور میرا سیکھنا صرف کتاب بھی نہیں تھا میں روز میرا profession ہی یہ روز دیکھتا ہوں روز لوگوں کو علجتا ہوا دیکھتا ہوں روز relation کو strong relations کو disturb ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں صحت کو problem میں دیکھتا ہوں بادشاہوں کو گرتے ہوئے دیکھا جیلوں سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہا ہوں اچھے دور شروع ہوتا ہے چیزیں ٹھیک ہو جاتی برا دور شروع ہوتا ہے وہی documents آپ کے گلے پڑھنا شروع جاتے ہیں خیر کم باتوں کو زیادہ سمجھئے بات لمبی ہو گئی ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا چاہتا ہوں remedy دیتا ہوں students یہ remedy ضرور perform کریں business پیشہ لوگ یہ remedy ضرور perform کریں deal بناتے ہوئے احتیاط برتے housewives کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے ذہنی خلفشار کی وجہ سے اپنے رشتوں کو کمزور مت کریں وینس ویسے third house میں in-laws کے ساتھ آپ کے تلقات کی خرابی کو recover کر دے گا اور وینس کی وجہ سے آپ کی art skills بھی develop ہوں گی جو رشتہ داروں کے بہت کام آئیں گی remedy mercury کو repair کرنے کے لیے as a liberal go with blue to pass go with jello sapphire go with ruby یہ ایسی تین چیزیں ہیں جن کو اگر آپ پہنیں گے تو اس کی radiation آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی ساتھ میں مذہبی طور پر سورہ شمس ضرور کنسیڈر کریے سورہ یاسین کی second last time جس میں کنف یکون آتا ہے اسے تیرہ دفعہ اثر کی نماز کے بعد پڑھئے اور بائیس نومبر تک پڑھئے اگر پچھلے ہفتے سے شروع کر دیا تھا اگر اس ہفتے سے شروع کریں گے پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ چینل پر آئے ہیں تو پھر انتیس نومبر تک پڑھئے ان دونوں کمبینیشن سے میں نے ہمیشہ ہی ریٹرو گریشنز کو ریزولو کیا ہے اوبرال یہ اچھی ریمیڈی ہے اگر اس کے کرنے کے باوجود آپ کو الجن سسٹین کرے تو پھر اپنے پرسنل چارٹ کی طرف چلے جائے اس سے ہم آپ کی اور زیادہ ڈیپ ڈیگنوسز کر سکیں گے اس کے لیے ہمیں آپ کی ڈیٹو برٹ ٹائم اینڈ پلیس او برٹ چاہیے ہوگا تو وہ ایک میتھڈ کے تحت آپ کا آپ کی لائف سٹائل سب پتہ چل جائے گا وہ الگ سے ایک تھیوری ہے امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کے بھرپور کام آئے گی اور اگلے سات دنوں کے فیصلے اچھے انداز سے لیں گے خوشیاں حاصل کریں گے اور کمزوریاں دور کر پائیں گے اور جب خوشیاں حاصل کر رہے ہوں وہاں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ کی دعائیں میرے لئے بہت کیمتی ہیں اس دنیا کے لئے بھی آخرت کے لئے اگلے ہفتے تک کے لئے اب اجازت دیجئے جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ نے کے بعد